بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آمیر ٹیم میں واپس آنا چاہتے ہیں تو میں انہیں نہیں رکھوں گا رجب سیٹی کا بڑا بیان آ گیا ہے میرے موقع ہے کہ وہ شخص جس نے جرمانہ ادا کر دیا ہے اور اس کی اصلاح ہو چکے ہیں اسے ٹیم میں واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ چیرمین منیجمنٹ کمیٹی نجب سیٹی نے کہا ہے باکستان کرکٹ بورٹ کے منیجمنٹ کمیٹی چیرمین نجب سیٹی نے کہا کہ اگر فاس بولر محمد آمیر ٹیم میں واپس آنا چاہتے ہیں تو میں انہیں نہیں رکھوں گا آر اپ نیوز کو دیئے گئے انٹرویو میں نجب سیٹی نے کہا کہ سابق چیرمین پی سی بی ربی زراجہ کا موقع تھا کہ جو بھی میچ پکسنگ کے حوالے سے سزائی آتا ہے یا اسے ملوث ہے تو انہیں ٹیم میں واپس نہیں آنا چاہیے تاہم یہ میرا موقع نہیں ہے میرا موقع بھی یہ ہے کہ وہ شخص جس نے جرمانہ اردہ کر دیا ہے اور اس کی اصلاح ہو چکی ہے اسے ٹیم میں واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے محمد آمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نجب سیٹی نے کہا کہ اگر آمیر ٹیم میں واپس آنا چاہتے ہیں تو میں انہیں نہیں رکھوں گا یہ سیلیکٹر کا فیصلہ ہوگا لیکن میں انہیں اہل کنا دوں گا تو اس حوالے سے محمد آمیر کیلئے یہ بڑا ریلیو ہے اور انشاءاللہ وہ بہت جل پاکستان کرکٹ ٹیم میں نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ سکارڈ کے حلاف اس کا نام بھی شامل کیا جائے انگلینڈ کے حلاف سکارڈ میں نیوزلینڈ کے حلاف سکارڈ میں جو ورڈیو سریز ہونی چاہ رہی ہے